تو کیسے ہیں آپ سب لوگ بغیر کسی بھرک چودی گئیں شروع کرتے ہیں السلام علیکم ہیلو ایری وان ویلکم بیک مائی چینل پاکیو نیکشن کیسے آپ سب لوگ بیٹھ کرتا ہوں آپ کہتے لیتے ہوگے انشاءاللہ آج کی جو ٹائٹل ہے اور ویڈیو کا جو ریٹرو آپ نے جیسے دیکھا تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آج کس کی ویڈیو پر نیکشن کرنے مانا جو سب سے بڑا فنکار اور سب سے بڑا تو آج شروع کرتے ہیں ویڈیو اس سے پہلے ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے بیگ بوز بیگ بوز بیگ بوز باٹو کیاری میناتی کے بارے میں آج رییکشن کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور انہوں نے لینک میں نے دیسکیپشن میں نہیں دیا ہے وہاں پر بھی آپ جا کے ویڈیو کر سکتے ہیں تو آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس کے پر ایکشن کرتے ہیں لیٹس کار تو کیسے ہیں آپ لوگ آگر ہیں جو بگ بوز بگ باٹو بگ بوز بگ باٹو در swing ایک دو ž Relations جنان بھانiş بگ باٹو بگ بوز بے بگ باٹو آخر کانو بگ بہل سی بگ باظ آہ شروع عش ska مجتا ہے اس کے لئے تو رشان کو جانا چاہیے اگر ایسا ہے اگر سلمان فٹ کے بولے میں ایک سات چالیس لوگ بول رہے ہیں اسے لڑنا نہیں جانی پردوسرن کہتے ہیں جو لوگ بگ بوز تو فولو کرتے ہیں مجھے نہیں پتا تم دھرتی کے کون سے تطو سے بنے ہو لیکن ایک بات پکی ہے تم سالے اکیل ہی مروں گے خیر اپنے باروں کے ساتھ کھلنا بند کرو اور شروع کرتے ہیں بنا کسی بخشو دیکھے کہ ہمارے رہے ہیں ایک ٹھیک ہے ہم ایک ڈ opportun ہے ابو مالیک ابو مینک ابو ملک ابو ملک ایس کارو یہ کس کے بھائیں ہیں اپنے بھائی کی طرح ان کا بھی پیشن ہے سنگیٹ کی گان مان wors فی 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 можешь فاین سان ساца صولیڑ بوڈی ڈیزن اے تو نمبر ون لڈاکا چہرے پہ کیسی شاہر فی 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 مطلحہ فی جی کے طاق قسمت کھارے میہنچ کیونکہ ان دونو بھائیو کو سنگیٹ بہت جادہ پسند ہے اس لئے میں انہیں میویں کے کولر ائر فونز دینا چاہوں گا انہوں میں تم پورا دن بیٹھ کے ایک گرم کی چاہ پیالی ہو شنو کوئی دکت نہیں ہے دب دب کر کے کیاڑا بیس بھی آتا ہے یہ اتنے حلکے تمہیں سے لکھنے پورا دن ٹان سکتے ہو کبھی کبار تو تم بھول بھی جاؤ گے کی پین بھی رکھے تھے اور اگر انہیں تمہیں چھپانا ہو تو بھئیہ کولر میں چھپا لو نہیں تبھی تو نام کولر ہے نا اب اگر بیوی بچوں سے بھی بات کرنی ہے تو آواز کا بڑی آدان پردان ہے ابو آپ نے کہا لگتا یہ کب تک کہ رہنے گھر میں یہ تو کچھ کہ نہیں سکتا مغیر آئی کچھ کہنے ہی سکتا مغیر آئی کچھ باہر دکھلو گا آئی کونسی دنس کچھ گھنٹا نہیں کھاڑا اس نے بک باہر دو ہتے باہر ہو لیا اور بہانے تو سنا بھائی ساپ کے آئی کچھ بھی گھر بھی کچھ بھی تو کھر رہے ہیں کارو پتی ایسے کل کو تو تم سپلٹس فلا میں چلے جاؤ ہمیں کوئین بننا ہمیں کوئین بننا کون بنا رہا تمہیں کوئین اب چلتے ہیں پرتیوں کی نمبر دو پہ ماہی را تر سپیشل چائیلڈ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی موچھے موڑکے نہ دیکھے اور ویسے بھی پیسہ تو ہاتھ کی دھول ہوتی ہے میں پیسوں کے لیے نہیں بلکی اپنے پیشن کے لیے کام کرتا ایک اور لڑکی جس کو لگتا وہ سپیشل ہے ہی نہیں ڈیوڑی لہے ہم 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 ہمارے میں مر گیا تھا تم کیوں جندہ ہو اور اس کا پیشن پتہ کیا ہے ہمارے 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 کہ آپ نے گزیر میں کچھ چیزیں توڑی فوڑی بھی ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ جب گزیر آتا تو اس پر آبتا ہی نہیں ہے کبھی کبھی انسان نحن سوال یہ جیسے کوٹلک غلط فیصلہ سنا دیا جیسے پیرا یڈا اب چلتے ہیں پراتیو کی نمبر 3 پر بی بارس یہ کیسے ملتے ہیں یہ بی بارس یا ماں ہوں نرما نرما واشنگ پاوڈر نرما واشنگ پاوڈر نرما یہ ہے کہ نرما سے آئے نرما سے آئے نرما واشنگ پاوڈر نرما ویسے یار یہ تو کافی ہینڈ سم نہیں دیکھو یار ان چیزوں پہ مجا کوڑا غلط بات ہے ایسے تم کسی کے سر سے چھت نہیں کیت سکتے گنجا گنجا پھر یہ چھوڑو بھائی کی باتیں سنو میرا سننے میں ہے کہ چاچا چودری کے چوتھے چودھے ایک جھاپڑ میں کتنی کیلریز بانوتی ہے کم سے کم اٹھا جار کھا کے دیکھ لیں کیا پتہ تیرے بال دیا جائے اوکے ٹھیک ہے یہ لاس تھا بس ویسے اس سانلہ گھجب ہو گیا سارے پرندے ایک دوسرے کے پیار میں ہیں بی بوئی پارس کی جی ایف بنی ہے ماہی راتہ سپیشل چائن لیکن گھر کس کا ہے بی باؤس کا تو لڑو بھائی تیرے سے پہلی بار ہوں تیرے پہلی بار مجھے لینا دینا نہیں ہے میں بھی کیامرے پہ ہوں اور بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں تیرے لوں گا میں کیا کہنا چاہتے ہو بے میرے مو مطلق تونے بات بول دینا شو کے باتیاں رشتے میں دارار اچھی لند میرا جب دوسروں سے نہیں لڑ رہتے ہیں دوسری سے مجھے اور پاراس بھائی ساب دیتے ہیں جادوکی چھپی پھر سب ٹھیک جاتا ہاں Herzão نیتے ہیں نیتے ہیں اب جب bboi پاراس اپنی gf سے نہیں لڑ رہے ہوتے وہ ایک اور پرندے سے لڑتے ہیں سیکسی بھائی سیکسی بھائی یہ لونڈا گھر سے کپڑے ہی نہیں لے کے آیا جب دیکھو ننگا پونگا گھنٹا رہے دو پہر پونے تین بجے رات ساڑھے دس بجے اس نے اپنے آنڈ چھوڑ کے باقی سب دکھا رکھا ہے نہیں مجھے سمجھ میں آتی ہے تم سیکسی کولڈوٹ بننا چاہ رہے ہو لیکن للا تم لڑکیوں سے جادہ پچاس سال کے بڑھے ایکسائٹ کر رہے ہو تو تم کیا حصر ہوگے ٹک 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 تمہارا بھی یہی سین ہے اب بتانی سکولڈوڑ کے کونسے تارے ٹکر آگا ہے شری جون فیلکس انثانی سینہ جونیر یو کانٹ سی می بالا اس نے اپنے انسٹاگرام پہ کیا ڈالا انہونی کو ہونی کر دے ہونی کو انہونی جون سینہ بگ بوس دیکھتا ہے کللو کمار کی انہا کوٹی میں یہ کیا ڈبلپمنٹ ہے ایسا تو جونی سنز میری ویڈو دیکھتا ہوگا 65 سال کا ہوگا لونڈیو کو بی بی ڈال پر نچوارا ہے اور یہاں دیکھو پوری پوری داڑی آگیا تب بھی میتان پور تک ساف ہے مجھے اگر میرے کو ایک ایک چیز سمجھ میں آرہا تھا کھر اب بی بوئی پارس اور اس کول ڈوڈ کی لڑائی پہ چار دین کو درے دلکر تک نمی دیا ہے تو دون کی مینی شیٹ کرو تو دون کی مینی شیٹ کرو صرف رہا ہے نکل رہا ہے صرف رہا ہے دن میں سورج نکلا نہیں رات میں چاند آیا نہیں کثائی کرو لو جو لوگ بی بو بوس دیکھتے تو میں پتہ تم لوگ کیا کرتے ہو یہ پرندے لڑتے ہیں اور پھر اس لڑائی کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اسے دوبارہ دسکس کرتے ہو میں ایک بالٹی کا آجن کر رہا ہوں سب ایک ایک کر کے ڈوبیں گے اور جو پرندے بگ بوس کے پہلے سیزن میں رہ چکے پتہ نہیں وہ اپنے وچار کیوں دیتے رہتے ہیں تمہارا ہو لیا نا رک جاؤ یارب نہیں اب یہ سب در اس کو مجھ دیتی ہے اور پراغ میرے بائی اس پوری پچھر کوئی سائن کر لے کیا کر رہا تھا تو یار چھل مین شری ایجاز خان یہ بات اپنے اتیت کو کہہ رہے ہیں یہاں سے لاؤڑا پھیٹ کے مانو آنا کیا کر رہا تھا تو یار چھل مین اب جب بی بوئی پارس نام کا جانور شانت ہوتا ہے تب ہمارے کول ٹوٹ ایک اور پرندے سے لڑتے ہیں یہاں 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 پہلے کے اپسوڈ میں مجھے لگا کہ یہ سادھاراگ گنجیری ہے کیں سیڑیاں کیسے بھی ہوگا یاں یہاں یہاں نہیں ہوگا آپ یہاں علیہ جو آپ یہاں آپ وہ مہ کیاں 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 پہلی بار دیکھ رہا ہوں ایک سانڈ کتے جیسا بیوار کر رہا شکلا جی آپ غلط شو پہ آگئے ہو روڈی اس کا سیٹ ایک گلی چھوڑ کے ہے دیکھنا چھوٹا سا گیٹ ہوگا اس پہ دو پڑے پڑے ٹکٹے بنے ہوں گے وہاں چلے جاؤ اچھا کہ دیکھران انسان کو کس میں بھلا چھوڑ رکھا ہے خیر ایک انسان ہے جس کی طرف شکلا جی تھوڑا نرم ہے یہ ہے کوری پنجاب پنجاب دی کوری بلو بلو بلے شہناس گل ہمارے پہ چھوڑا ہمارے پہ دیگر تو دیکھر ہمارو بڑے مجھے آرہا تھے چمچاٹی چل لائیے کڈلیں چل لائیے اور پہر رات کو چادر کے نیچے ہاتھ پکڑنا لیکن گھر کس کا پک بوس کا تو لڑو بینچ کنا کنا جس کنر جس ڈا ڈا کنا جس ڈا میں نورمل ہی بات کروں میں کو نہیں کرنی ہے تم سے ہی بات ایک ملکہ میرے کو بات نہیں کرنی ہے کیوں 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 کی گند ہو تم پھر سے دل میں درار ان کا بھی وائس ہی ہے اسی رات کو اب چلتے ہیں the biggest and the biggest fight پر شکلا جی vs cool dude پہلے یہ دونوں ہی شانت پیکھتے تھے لیکن پھر گھر کس کا big boss کا تو اب کینسر کی طرح ان کی لڑائی کی بھی چار سٹیجز ہیں پہلی سٹیج یہ جنم سدھ چوتی ہے سیب اور سنتروں پہ لڑ رہے ہیں اور باکیوں کو دیکھا کسا بھاگتے ہوئے گئے تمہیں کیا لگا انہیں لڑائی رکوانی ہے نا 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 انہیں دیکھا کہ دو گھوٹے اکیلے فوٹیج کھا رہے ہیں کیمرا 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 اب چلتے ہیں دوسری سٹیج پہ اس میں دو کانڈم ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں ایم مکation چلتے ہیں لائف میں سوڑی 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 تنی مروا کے چپ تو بیٹھیں گے وہ سیدھے چوتھی سٹیج پہ چلے گئے ہاتھ 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 did you call up who did you call up who did you call up who did you call up سکار اور آسر ہاتھ 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 اب مجھ سے بہت لوگ پوچھ رہے تھے کیری کس کو شپور کر رہے ہیں بگ بوست میں دیکھو تمہارا سوال غلط ہے تمہارا سوال ہونا چاہیے کیری کیا تجھے اس سے فرق پڑتا ہے نہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے وہ ووٹنگ اس چیز کے لئے ہو رہی ہے سب سے بڑیا رہا ہے دیکھے نسل میں اس چیز کے لئے ہو رہی ہے یہ خوبصورا ہے وہ ہی مشکلات ہے انے وڈیوز پہ معرلے ہی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے سب سے زیادہ شکریر حقوں کا ایک یہ خوبصورہ ہوا ہے خوبصورا ہے مجھے بگ بوست میں بگ بسس میں اترے ہیں اگر تمہیں گیو پسند آئی تو آر لائک مارو تو تو مار نہیں پڑے گا سالما ان بھائی انے بولایا اب تک دو ملئن لائکس نہیں ہو جاتے اب تک مرا یوڈا باپس نہیں کریں گے تو مارنا ہی پڑے گا اور گائز میوی کی لفظ سیل چل لائی ہے تو تمہیں یہ کولر ایئر فون بارہ سو نننیانوے کے مل جائیں گے اور بھی باقی پروڑکت سے ساڑی دیلے چل لائی ہے تو پھٹا پھٹ میوی.in پہ جاؤ اور اپنی راتے رنگلی بناو ہمارے دس ملین بھی ہونے والے ہیں تو وہ جو لال والا بٹا ہے اسے جھٹکا دو مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں یا اتنی کائکہ سننے کے بعد مجھے اسے مار کی دنیا میں جانا پڑے گا بائے موہت والنٹین کا کیا پلان ہلے 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 آشکو میں دل کا مجھے جینا مات چکھا مومے لے لن مجھے چھوڑنا مات چکھا ہوتا میرا دل اسے جوڑنا مات چکھا مومے لے لن مجھے چھوڑنا مات چکھا موسیقی so guys کیری بھائی جو ہے i love it کیونکہ جو اس ایکسپریکشن ہے وہ دل کو چھو جاتے ہیں بلکہ جو بھولنے کا سٹائل ہے کمال ہے کمال ہے انہوں نے آج جو پکوز کی بینڈ بجائی ہے کمال کی بینڈ بجائی ہے مجھے تو اس کی بینڈ ہی پہ جاتے ہیں لیکن ایسے شوک پرپنتی کیوں ہے آپ سمجھ نہیں آتی جس میں آپ ایڈیو پہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں بس ماں کو اس کو کچھ اسے ہی لے رکھ دیتے ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں سمجھ کہ آپ کی نہیں آتی کہ وہ کرنا کہہ چاہتے ہیں کوئی مقصد نہیں ہوتا مقصد ہوگئے بہت میں کوئی مقصد ہے گئے بہت میں کوئی مقصد ہے جو صرف وہ یوز آج کی ویڈیو میں بہت دکھنے کو بچ میرا اور اس سے بچ کے یار جو میں نے آپ کو کلک دائدک کافی کی رائیس میں کوئر انہمیٹ بھی استعمال کی گئی ہے فیر یاری بھائی لابیو یار انشاءاللہ میں آپ سے ملتا ہوں ایک نیس ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو پر ساتھ بھائی کر چینل کر دیں سسکرائب لیلکلی آئیکن کو راتے پیس کر دیجئے ہر آنے والی نئی ویڈیو کی آپ کو ٹکسکیشن نہیں سکے تب تک لے بھائی کو دے اجازت شاہد رہیں عباد رہیں اللہ حافظ